کچھ ٹرمولوجی ایسی ہوتی ہے بول چال کی جو کہ بہت صحیح اور سل طریقے سے لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے اس نے یہ بات بولییا ہے آپ کو لگتا ہے جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی اگر کسی بھی کھجڑی سرکار میں آ جائے یا پھر اکیلی آ جائے جو ہونے والا نہیں ہے کبھی نہیں پرشنی نہیں پرشنی نہیں اتنی کانگریس کے ساتھ آپ کیا پوری طرح سے کانگریس کا جہاں تک سوال ہے اپنی بسوسنیتہ اپنی ساک انگریجی میں کہنا چاہتا ہے اپنی قریبیلٹی یہ پوری طرح سے کھوچ ہوگی ان کو تو ایسا نہیں لگتا ان کو تو ایسا نہیں لگتا وہ تو جی جا جی کو لا رہے ہیں ابھی جی جا جی کہہ رہے ہیں میں بھی آ رہا ہوں میں لگتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کو بھی ہی لگتا وہ کہہ رہے ہیں کہ لانے والے ہیں ان کو لگتا ہے یہ برا سپنا ہے ان کو لگتا ہے یہ پورا برا سپنا ہے جو مودی جی پردھان منتری ہے بیجے پی کے دست سال ہو گئے یہ برا سپنا ہے برا سپنا کبھی نہ کبھی تو میں نے ایسا کوئی بھی انسان دن میں بھی سپنا دیکھتا ہے وہ تو لکھی بات ہے واپس آئے گی کانگریس کبھی کانگریس واپس آئے گی آپ پورے جڑے ہوئے ہیں آپ کی راجنیتی کریئر بہت جڑی ہوئی ہے آپ ماس لیڈر ہیں بیجے پی کے مجھے نہیں لگتا کہ کانگرس کا revival ہو پائے گا کانگرس کا بھوشے کیا لگ رہا ہے آپ کو میں بھوشے بکتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے ٹھیک نہیں دکھائی جائے رہا ہے میں bright اس سبد کا پریوگ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہوشی بھی نہیں ہوگا bright سبد کا پریوگ کرنا کہ اس میں کبھی future bright ہو سکتا ہے اس bright سبد کا پریوگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سمیتے حالات کو دیکھتے ہوئے اس سے ہی کافی ناجک ہو چکی ہے کانگرس کی پوری lobby ہے ادھر وہ کہتی ہے کہ پندرہ سے بیس پرسنٹ بیس سے پچیس پرسنٹ vote ابھی بھی کانگرس پارٹی وہ تو کبھی کبھی independent بھی لڑ جاتے ہیں تو پندر بیس پچیس پرسنٹ میں تیس پرسنٹ vote تو آپ کے challenger کون ہے راشتری اصطربر بی جے پی کے کوئی طرح کوئی challenger تو ہونا چاہیے challenger کون ہے آپ کس کو دیکھتے ہیں challenger کے حساب سے پوری اڑکل پارٹیز میں تو ہم کو فیلال کوئی دکھائی دیتا نہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ ہیلی ڈیمارکریسی میں ہونا چاہیے جو نہیں ہے یہ دروہ کے پورن ہے ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے دروہ کے پورن ہے کریں کیا اب میں پھر سے وہی واپس اس سوال پر جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ شنکہ کے آدھار پر ہم ای وی ایم پر ورڈک نہیں دے سکتے پرشاند بوشن کو شنکہ ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے آدھار پر ای وی ایم کوئی نکار دیں اور کہہ دے پورے سسٹم کو بدل دیجئے مگر اسی سوال کو آگے لے جاتے ہوئے شنکہ کے آدھار پر جیسے کی شنکہ کے آدھار پر لوگوں نے سی اے کے بارے میں کہا مسلم سمودائے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی آپ کی سٹیزن چپ چلی جائے گی آپ کی ناغرکتہ چلی جائے گی آپ کو کاغج دکھانے پڑیں گے جو سک نہیں ہوا مگر شنکہ کے آدھار پر اگر بی جے پی کہہ رہے ہیں تو میں اس کو سپشٹ روپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ شنکہ کے آدھار پر آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ کانگریس پارٹی مسلم کھوٹا لائے گی یہ کانگریس پارٹی آپ کی سمپتی لے لے گی یہ کانگریس پارٹی آپ کے منگل ستر کو لے کے کسی اور کو دے دے گی کسی اور سمودائے کو دے دے گی یہ کانگریس پارٹی مسلم کھوٹا جوڈی شریف میں لے آئے گی یہ کانگریس پارٹی کی پوری جو آدھار ہے وہ ایک طرف سے گھس بیٹیوں کی گھس بیٹیوں کو آپ کا منگل ستر لے کے وہ گھس بیٹیوں کو دے دیں گے تو اس سے اس سے اس کا پربھاو کیا پڑے گا پہلے تو یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں شنکہ کے عدار پر نہیں کہہ رہا ہوں شنکہ کے عدار پر نہیں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں بلکل نہیں ہمارے پردان منطر بھی یہ کہتے ہیں کہ شنکہ ہے ایسی ایسا نہیں ہے یعنی اب تک کا جو ایٹیٹوڈ رہا ہے جو اب تک کا کانگریس کا ٹرینڈ رہا ہے سمیہ سمیہ پر جو باتیں ان کے دوارہ کہی گئی ہیں جو کمیشن ان لوگوں نے بنایا کمیشن کی جس پرکار کے ریکمینڈیشن آئی ہیں ان سب ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہے لگتا ہے کہ کانگریس گورنمنٹ کو ایک کلیر بیجارٹی ملے گی تو یہ سب ساری چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرے گی اس عدار پر میں کہہ رہا ہوں ہم کو دیش کی جنتہ کا وشوہ سے دی حاصل کرنا ہے تو شنکاؤں کے عدار تتھیوں کے عدار پر ہم کریں گے میں کہتا ہوں کہ کیوں اس پرکار کی سیٹی پیدا ہوئی ہے کہ پہلا لیکار جو ہے مسلم کا ہونا شاہی ہے کیوں آپ کاش کی ریلیجن کے بیسیز پر سوچتے ہیں ہمارے لیسے سب بھی بڑا بڑا ہیں شاہی ہندو ہو مسلم ہو شاہی ہو یہودی ہو بھارت کا ناغریس ہے سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں ہمارا فرم کنویکشن ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ ڈسکومنیشن نہیں کریں گے سب ہمارے بھائی ہیں سب ہمارے پریوار کے سلسے ہیں اب جیسے تین طلاق کا بڑا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سب دوسرے دھرم کے لوگوں کا یہ معاملہ ہے آپ کیوں انعوشہ کس پر آپ لوگ بولتے ہیں میں سوش کر دینا چاہتا ہوں ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو جو بھی ہوئے بھارت کا جو نگریک ہے اس کی ماں بہن بیٹی ہماری بھی ماں بہن بیٹی ہے یعنی اس کے اوپر کوئی ظلم اور تیشار ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے راجنید جائے بھاڑ میں راجنید کی اول سرکار بنانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے راجنید کی جاتی ہے رڈیس بنانے کے لیے کی جاتی ہے افتماعج بنانے کے لیے کی جاتی ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ راجنید دیس بنانے کے لیے تو سماج بنانے کے لیے کی جاتی ہے تو اس کے پیچے آدھار ہے ہمارا راجنید یہ شبد ہی جو ہے دو شبدوں کو ملا کر بنا ہوا ہے راج اور نید اور نید یہ شبد ہی سنسکرط کے نئے رہات سے بنا ہوا ہے جس کا ارث ہوتا ہے لے جانا تو ایسا پولیسکل سسٹم جو سماج کو سنمارگے کی اور صحیح کی شاملے جانے کا کام کرے اسے ہی ہم راجنید کہتے ہیں اب بڑھمنا یہ ہے کہ راجنید یہ اپنا ارث بھی کھو چکا ہے بھاؤ بھی کھو چکا ہے لیکن اس کے ارث اور بھاؤ اس راجنید شبد کے ہم سمجھتے ہیں اور اسی آدھار پر ہم کام کرتے ہیں ایک سیکشن ہے گلوبل میڈیا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار یہ الیکشن ہندو مسلم الیکشن ہو رہا ہے گلوبل میڈیا کو چھوڑیے آپ شک ہے کہ بلکل یہ گلوبل میڈیا میں جو بیٹھے ہیں سارے لوگوں کا آئی کیو شارف ہو میں نہیں کہہ رہا میں تو نہیں مانتا میں تو بلکل نہیں مانتا مجھے تو یہ گلوبل میڈیا پر ترس آتی ہے بھارت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بھارت دنیا میں کسی دیس نے جو کام نہیں کیا بھارت کے ہمارے رشیوں اور پانیشیوں نے کر دیا بس دائی بے کھوڑا مکم دنیا کسی دوسرے دیس نے سوچا کبھی سوچا تو بھارت دے سوچا بھارت کو گلوبل میڈیا سمجھ لے گی اچھی طرح یہ سمجھ لے یہ ہماری کامنا ہے شور سے پراتنا ہے لیکن آسان نہیں ہے سمجھنا اس کے لئے پوری آنستی چھے اس بار پرابلم کیا ہو رہے ہیں آپ مجھے کھل کر بتائیں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگا الیکشن میں اس بار راجنات جی آپ پرابلم ہے کہ آپ بڑے بڑے نیتہ بی جے پی کے ان سے بات کریں تو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہت مطلب اتنے آسان طریقے سے چل رہا ہے تین سو پچاس چار سو پار آسان سے ایسا ہوتا تو نہیں ہے کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم تو ہوگی جیسے آپ کو آپ نے کتنی پولیٹکس دیکھی آپ چار بار ادھیتش رہ چکے بھارتی جنتہ پارٹی کے آپ سب سے انوبھوی نیتہ ہیں اور ورشت پوزیشن پر رہے آپ کو پلس اور مائنس دونوں دیکھتا ہوگا مائنس کیا ہے اس بار دیکھیں سب سے بڑی سب سے بڑی شنوطی جو ہم لوگوں کے سامنے ہے اور جس شنوطی پر یہ راجنیتک ریپلائن نہیں ہے یہ آپ کی ویژن سٹیٹمنٹ ہے مگر یہ میں آپ کو راجنیتک سوال پوچھ رہا ہوں کی کیا تھاکور آپ سے ناراض ہیں بہت بڑے تھاکور نیتہ ہیں آپ تھاکور نیتہ ہیں آپ کو مانا جاتا ہے بھارت کا سب سے بڑا تھاکور نیتہ ہے تو راجپل تھاکور میں آپ کو میڈیا کے ریپورٹ کے آدھار پر ہی نہیں بول رہا ریپورٹ آ رہے ہیں کہ اس بات جیسے ویسٹر پشی میں اتر پردیش میں ایسی بات ہوئی اور اس کا لوگ کہہ رہے پرباہ و راجستان میں بھی ہوگا ادھر بھی ہڑے آنا بھی ہوگا کیا تھاکور ناراض ہے مجھے نہیں لگتا بالکل بالکل کرتا ہی نہیں لگتا یہ دیش کے لیے مرنے والے ہیں دیش کے لیے اپنی زندگی دینے والے لوگ ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیسٹل کمیورٹی میں بھارت کا قد بڑھانے والا دی کوئی ویقت ہی ہے تو اس کا نام ہے سری نرندر موڈی بھارت کی عرصہ ویوستہ کو ایک ہائٹ دینے کا کام جنہی کسی نے کیا ہے تو وہ اس ویقت کا نام ہے نرندر موڈی ورلڈ کی فاسس گوئی ایکانومی کی روپ میں بھارت کو عبرت کرانے والے دی کوئی ہے تو اس کا نام ہے سری نرندر موڈی تو دیش کو بنانے کا کام دیش کا مستق اونشا کرنے کا کام جو کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو چرطر ہے اس میں سارے لوگ وہ دیگے کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کسان کسان جو چرطر اب تک کر رہا ہے کسان پسچی مطرپردیش ہریانہ مہاراشتہ پنجاب میں کسان ناراض ہیں کوئی ناراض نہیں ہے سمو بن چکا ہے اس بار سمو بن چکا ہے سارے کسان نیتا ایک طرف بلکل نہیں بلکل نہیں ایسا میں نہیں بانتا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پہلے بھی دانسفہ شنو بھی ترپدیش میں ہوئے ہیں ہیوڈ میجرورٹی سے ہم لوگوں نے گورنمنٹ بنائی ہے اس کے پہلے بھی اندولن ہوا ہے گاؤں کے رہنے والے لوگ کسان بہت راجنیتک ڈسٹیشیپ کافی جاگروک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اپنے بدوں کو لے کر دیش کا سوال کھڑا ہوتا ہے سارے بھیڑ بھاؤں کو گلا کر جو رائنیٹک دل جو سرکار دیش کا مستق پوچھا کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ای ڈی اور سی بی آئی جو کر رہی ہے اس سے کیا مستق اچھا ہو رہا ہے ای ڈی سی بی آئی ہے ای ڈی سی بی آئی جو ای ڈی سی بی آئی جو اریسٹ کر رہے ہیں یہ سے قویتہ کے قویتہ کی اریسٹ ہوئی اروند کجریوال کی اریسٹو ایک سیمپتی فیکٹر بھی تو چلا جاتا ہے دیکھیں ای ڈی سی بی آئی کا جہاں تا پڑھنا ہے اس کو کیا چھناف کے پہلے کرنا چاہیے تھا کہ بعد میں پوسپون نہیں یہ تو ای ڈی سی بی آئی سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو ان سب ایجنسیز کا کام جو ہے سیمپتی فیکٹر جائے گی انڈی ایلائنس کے نہیں نہیں ای ڈی سی بی آئی ہوگا ہے جو اپنا کام کرتی رہتی ہیں دوسری چی یعنی ای ڈی او سی بی آئی نے غلط کام کیا ہے تو میں اس پہتا ہوں کہ جو بھی اس کے وقتم ہیں وہ کوٹ جا سکتے ہیں اور ان ایجنسی نے غلط کام کیا ہے تو کوٹ میں سمٹا ہوں نفشت روپ سے ان کو ریلیف دے گی تیری ریلیف نہیں دے رہی ہے کوٹ اس کا مطلب کہ ای ڈی سی بی آئی نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اس کے انیتہ ہے جی کچھ آپ کو لگتا ہو تو آپ مینیفیسٹو کمیٹی کے چیرمن ہے جی راجنات جی کیا آپ نے پی اوکے کے مدے کو مینیفیسٹو میں ڈالا ہے مینیفیسٹو میں ڈالیں کیا جب ہوتا ہے کیوں نہ ڈالیں کیوں اس لیے نہ کوئی کچھ کرنا چاہے تو اس پر کھل کر ایک طرح سے کھل کر ایک طرح سے لوگوں کو پتا چلے آپ پھر کب کریں وہ الگ بات ہے پی اوکے کھو تو ہم مانتے ہی ہیں پی اوکے بھارت کا تھا پی اوکے بھارت کا ہے پی اوکے بھارت کر رہے گا اس پر کبھی تو کبھی نہ کبھی تو کوئی نشت کارگائی ہونی چاہیے نہیں نہیں بلکل آرام سے رہی ہے آرام سے مطلب ہے بلکل آرام سے رہی ہے پی اوکے کے لوگ خودی دیوانڈ کریں گے کاسویر میں جس طریقے سے ڈبلپنٹ ہو رہا ہے جس طریقے سے امان امان کی سٹی جمہو کاسویر میں پیدا ہوئی ہے اور بھارت جتنی تیجی کی ساتھ آگے بڑھ رہا ہے یہاں راشن کے لیے مار نہیں ہوتی ہے پاکستان مار پڑوچی دیش ہے ہماری کامنا ہے کہ وہ بھی دھنوان ہوں ٹھیک بنیں وہاں کی بھی پاوٹی کی پرابنس سب ریزال ہوں کیونکہ پڑوچیوں کے ساتھ ہم لوگوں کے بھاؤ تو اچھے ہی رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بھارت کے ساتھ جانا شاہد ہیں ہم اپنے جمہو کاسویر کے ساتھ جانا شاہد ہیں ہم کو کچھ کرنے کی جو مجھے لگتا ہے یا سائد دیش میں کسی کو لگتا ہو اطوان نہ لگتا ہو لیکن مجھے لگتا ہے دو سال پہلے میں نے یہ بات کہیں آرمی ڈے کے اوسر پر جوانوں کو سمبودت کرتے ہوئے میں نے کہا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد ٹیلیویزن پر بھارت کے سمرشن میں نعرے لگاتے ہوئے لوگ یوکی میں دکھائی دیا تھے ہم اکسار ہیں ان کو میں نے اکسار نہیں کوئی سوالی نے ایسی ناپاک حرکت نہیں کرتے ہیں آپ کہہ رہے خود سے لوگ مانگیں گے مطلب یہاں کا ڈبلپمنٹ جتنی تیجی کے ساتھ ہو رہا ہے بانگلہ دیش کے لوگوں نے بھی جب اتنا ان کو اتنی اتپیرن ہوئی ان کی اس کے بعد مقتی بھائی نہیں بنی مگر لاسٹ میں جا کے بھارتیہ سینہ کو جا کے سپورٹ تو کرنا پڑا تو پیوکے کی جو حالت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری کوئی تو بھومی کا ہوگی اس پہ ہماری دھرتی ہے ہمارا زمین ہے ہمارا عدیقار ہے ہم نے بالکل عدیقار ہے وہ ہمارا ہی ہے یہ پیوکے ہمارا ہی ہے لیکن ہم آشوست ہیں آپ لوگوں کو آشوست کریں راجنہ چی آپ آشوست بالکل ہیں جتنے ریپبلک بھارت کے جتنے درشک ہیں اور یہ ہی نہیں میں بہت سیریسلی سوال پوچھ رہا ہوں اب ہم اس جینریشن کے ہیں راجنہ چی آپ ہم سے سینئر ہیں ہم کو ہمیشہ لگا تھا کہ کئی سارے چیزیں دیش میں ہونی چاہیے ایک سرکار ایسی بنے جو چیزیں کڑے تین سو ستر ہٹ گیا رام مندر بن گئی یونیفورم سیویل کورٹ آنے والی ہے آنے والی ہے ہاں پکا 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 یہ تو ہے ہمارے ایلکسن مینیسٹو میں ہے ہمارے ایک کمیٹی اس کے بعد اس پر جلدی کر دیں گے مینیفیسٹو میں تو بہت سالوں سے اس پر اس کی ہوگی ایمپلیمنٹیشن ہوگی کی نہیں راشتیس تر پر ہٹ رہا ہوں میں راشتیس تر پر وان نیشن وان لاؤ یونیفورم سیویل کورٹ آپ مینیفیسٹو کمیٹی میں ہیں آپ نے ڈالی ہے ہوگی کی نہیں کیوں نہیں ہوگی اگلے مینیفیسٹو تک دوہزار انتیس تک اگلے پانچ بار چون ہوگا یہ کمیٹمنٹ ہے